بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ جوزیر فانزیر آپ کو سپورٹسون کی سپیشل ٹرانسمیشن میں ویلکم کہتا ہوں ناظرینز ایسے ہم سب جانتے ہیں کہ ہاکی ہماری نیشنل سپورٹ ہے بٹ انفورچنیٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہم نے راج کیا اس فیلڈ میں ہم چار دفعہ کے ورلڈ چیمپئن، تین دفعہ کے علمپک چیمپئن اور بے تہاشا ٹائٹل شاید کسی بھی دنیا کی ٹیم کے اتنے ہاکی میں ٹائٹلز نہیں ہیں جو پاکستانی گلوری جو ہاکی نے پاکستان کو پروائیڈ کی بٹ انفورچنیٹلی ہم نے دیکھا کہ لاسٹ کوئی دس پندرہ سال سے ایک ایسا ڈیکلائن شروع ہوا کہ یہ کنٹینیوسلی ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑتا ہے وہ بھی نہیں ہم کوالیفائنگ کر پاتے اور رینکنگ میں ابھی کرنٹلی پاکستان پندوے نمبر پہ ہے بٹ یہ جو ازلان شاہ ٹونیمنٹ ہو رہا ہے یہ بارش میں ایک خوشائن کترے کی طرح ہمیں ایک بوند کی طرح یہ نظر آ رہا ہے پوری نیشن کو یونائٹ کر رہا ہے یہ ہم کم بولتے تھے کرکٹ کے لیے کہ پوری نیشن کو یونائٹ کرتی ہے پلئیر پروائیڈ کرتی ہے بٹ یہ جو لوگ پہلے جانتے ہیں ہاکی کی گلوری کو دیکھا ہو گیا ہے وہ جانتے تھے کہ پاکستان کی جو ریکنیشن ہے وہ ہاکی نے کروائی اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم میڈیا پہ ہم بات کرنا شروع کر دی ہے تمام نے اور ٹی وی پہ ٹیلی کاسٹ ہونا شروع ہو گیا یہ میچ اللہ کرے کہ پاکستانی ٹیم جو ازلان شاہب کا فائنل کھیل رہی آج وہ جپان سے وکٹری حاصل کرے اور جو دوزہ تین میں ہم نے لازٹ ٹائم یہ ٹائٹل دیتا تھا اکیس سال کے بعد دوبارہ پاکستانی ٹیم یہ وکٹری کے ساتھ واپس آئے آج اس پہ سپیشل ٹرانسمیشن ہے جی سپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ ہے ہمیں سیوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں اسلام علیکم رہن بھائی رہان بھائی جوائن کر رہے ہیں ساتھ امران بھائی نے بھی جوائن کی اسلام علیکم رہن بھائی بہت شکریہ آپ دونوں بھائیوں کا جی اور اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے اسور نے بھی ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کیا اسلام علیکم اسور جی والیکم سلام بہت شکریہ جی آپ کا بھی اور ابھی کچھ دیر میں ہمیں شباز سینے صاحب بھی جوائن کریں گے سب سے پہلے رہن بھائی آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری گلوری ہمارا پرائیڈ ریکنگیشن سب کچھ ہمیں اس ہاکی نے پروائیٹ کیا انفورچنیٹلی یہ ایک ایسا ڈیکلائن شروع ہوا لڑکوں کو ویجز نہیں ملتی ڈیلیز کی بات کرتے ہیں سیلیز نہیں دی جاتی ہیں آپ بلکہ ٹیم کے ساتھ تھے تو چار دن تو لائٹ نہیں آئی بچوں نے ٹریول کرنا تھا میں نے آپ کے ساتھ شو بھی کیا تھا یہ کتنا انفورچنیٹ ہے کہ آپ اپنی پہچان کو کیسے کوئی بھول سکتا ہے مطلب جو اپنی نیشنل سپورٹ ہے کوئی دنیا میں یہ ایک زیمپل نہیں مل دیکھیں آپ بلکل بات بلکل درست کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ہاکی کو کبھی بھی اتنی فسیلیٹیز نہیں دی گئیں جو کرکٹ پلئر کو ملتی ہیں میں ہمیشہ جب بھی یہ بات کرتا ہوں تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں کرکٹ کے خلاف نہیں ہوں نہیں میں کرکٹرز کے خلاف ہوں لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر کرکٹ کو آپ اس جگہاں پہ رکھتے ہیں تو کم اس کم ہاکی کو اس جگہاں پہ رکھیں اس جگہاں پہ نہ پھینکیں تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ کا شکر ہے کہ آج پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ ازلان شاہ میں فائنل کھیلنے جا رہی ہے اور ابھی تک ان بیٹن ہے لیکن میں ان پلئرز کو داد دوں گا اس پہ میں کسی کو کریڈٹ نہیں دیتا ہے اس بات کا میں نہ کسی پریزیڈنٹ نہ کسی سیکٹری اول تو وہ ہے ہی کوئی نہیں ابھی ابھی تو سب کچھ جو ہے وہ پاکستان سپورٹس بورڈ ہی کر رہی ہے لیکن میں کسی کو کریڈٹ نہیں دیتا میں صرف لڑکوں کو کریڈٹ دیتا ہوں ان لوگوں کی حمت ہے عرفان بھئی آپ یقین کریں پچھلے پانچ ٹور سے ان کو نوٹ از سنگل پہنی ایک روپیہ پہنی کیا گیا آج یہ ٹیم فائنل کھیل رہی ہے اور آپ کسی بھی لڑکے سے اٹھا کے فون پہ بات کر لیں ان کو اب بھی تک ایک روپیہ پہنی ہوا بلکل ہے صحیح تو اس سرکمسٹانسز میں یہ لڑکے فائنل کھیل رہے ہیں کس کے لیے کھیل رہے ہیں پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں یہ ایک چہات کر رہے ہیں پاکستان کے لیے اور یہ میں یہ کہوں گا کہ ان لڑکوں کی بڑی حمت ہے میرا ان کو سلوٹ ہے کہ ان سرکمسٹانسز کے اندر آپ نیوزیلینڈ ملیشیا جیپان جیسی جو ویل جسے آپ کہلیں گے ان کے پاس ہر چیز ہے جو چیز ریکوائرمنٹ جو چیز چاہیے ان کے پاس موجود ہے لیکن ہم لوگ سپورٹس بورٹ کے کھانے پہ جس میں دال روٹی اور ایک چکن کا سالن اور اس کے اوپر ہم لوگ یہ ازلان شاہ کا فائنل خیر رہے ہیں بلکل ہمیں شباز بھائی نے بھی جوائن کر لیا تھوڑے زی ان سے بھی بات کرتے ہیں سلام لیکن شباز بھائی thank you so much for your time اچھا شباز بھائی obviously جس طرح ہم نے یہ بات کر رہے ہیں ریحان بھائی عمران بھائی بھی ہیں ہمارے ساتھ سٹ پہ اور اسبر بھائی بھی ہیں آپ ضرور رائے جانا چاہیں گے پورا پاکستان آپ کو سننا چاہتا ہے کہ یہ جو پرائیڈ آپ لوگوں نے ایک چھوڑی تھی اور یہ لیگیسی اس کو کنٹینیو ان لوگوں نے کیا بٹ اس کے بعد ایک ڈپ آیا اب یہ لڑکوں کی جو پرفارمس ہے اور یہ فائنل کھیلنے ہیں یہ کیا ایسی موٹیویشن آئی اور جہاں ہم دیکھ رہے ہیں دو فڈریشن کا ایک مزاق دنیا میں پاکستان کا بنا ایک تماشا بنا تو یہ سارے سرکمسٹانسز میں یہ پرفارمس کو کیسے دیکھتے ہو اور کتنے پور امید ہیں آپ آج فائنل کو لے کے دیکھیں گھر یقینی صورتحال میں لڑکوں کا جانا اور اچھا پرفارم کرنا بہت اچھی بات ہے اور انشاءاللہ تعالی جس طرح گزشتہ ٹارنمنٹ میں لڑکوں نے کانفیڈنٹلی اور ٹیمپرمنٹ کے ساتھ کھیلا ہے میرا خیال ہے انشاءاللہ فائنل بی ایڈ پاکستان کی ٹیم جیتے گی انشاءاللہ یہ جو میں نے بھی بات کی کہ دو فیڈریشن کا بننا اور یہ ایک ایسا سینیریو بنا دنیا میں کوئی اگزمپل نہیں ملتی اور ابھی دو دن پہلے خواجہ بھائی بھی میرے شو میں تھے ہم نے یہی بات کی کہ پیٹرن چیف جو ہے وہ پی ایم صاحب ہے گورنمنٹ نے انٹرونشن ضرور کی بٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ پیرلل فیڈریشن اپنے بیان بھی دے رہی ہے پریس کافرس بھی کر رہی ہے اس کا سلوشن کیا ہے اس کا اس کا سلوشن تو دیکھیں یہ سٹریک اولڈرز میں کرنا ہوتا ہے ہم اور آپ تو آواز پر اچھا سکتے ہیں کہ اس کو ایک ہی دن میں ختم ہونا چاہیے تھا جس کے لیے انہوں نے کہا ہم دو تین دن میں ختم کریں گے اور پھر میمبر نیشنل اسیمبلی جنہوں نے آئین کی حفاظت کرنی ہے ملک کے لیے آئین بنانا ہے غیرانی طور پر صدر بان جانا یہ واقعہ بڑے شرم کی بات تھی تو میرے خیال ہے یہ جو اب پرائم نیسٹر نے بھی ایکشن لیا پھر ایک میٹے بھی بنی اور یہ اسی کی وجہ سے میں سمجھ دوں کراچی کا کیم بھی سلامبہ شیفٹ ہوا یقین ہے صورتحال پیدا ہوئی یہ لڈٹوں کی ٹیم جو ہے وہ یونائٹڈ ہو کر گئی اور اچھا کھیلی بلکل تو ریان بھئی اس میں شباز بھئی آپ سے مزید یہ جانا چاہیں گے کہ اب اس میں آپ وے فورڈ کیا دیکھتے ہیں اللہ کرے کہ ہماری یہ ٹیم جیت کے آئے وکٹری کے ساتھ پاکستان اترے ہم سارے ان کو استقبال بھی کرے بٹ اس سے آگے وے فورڈ کیا ہے کیا ہونا چاہیے اور جو آپ کو لگتا ہے کہ میر لے کے اب دوبارہ اس پرائیڈ کی طرف ہم بڑھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آگے بہت بڑے چینجنز ہیں دنیا میں ہاکی کی جو ٹیمیں ہیں بہت آپ سے آگے نکل گئی ہوئی ہیں پچھلے پانچ سات سال سے آپ کو پولیسیز بنانے کی ضرورت ہے ان بچوں کو ضرور آپ انکریج کریں فسیلیٹیٹ کریں کیش پرائیز دیں الانسز دیں لیکن جب تک آپ ہاکی کو بجٹ کا حصہ نہیں بنائیں گے جو اینوال کیلنڈر ہے اس کے مطابق فنڈ ریلیز نہیں کریں گے اور سپورٹ نہیں ہوگی گورنمنٹ کی تو ہاکی کا ریوائیول جو ہے بہت مشکل نظر آ رہے ہیں مجھے بلکہ ٹھیک ہے عمران بھائی آپ کو بھی شامل کرتے ہیں گفتگو میں آپ تو ان لڑکوں کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں اور آپ نے یہ سارے بڑا کلوزری ساری سچویشن دیکھی ایک وہ پرائیڈ دیکھی جن کو ان لوگوں نے کیری کیا اس کے بعد یہ ڈب بھی آپ نے دیکھا کیا ریزن سمجھتے ہیں اس ساری مشکلات کی اور ابھی یہ تھوڑی سی جو بہتری ہمیں ابھی ایون دو ایک ٹونیمیٹر بہت اس سے ہی ساری قوم اپلیفٹ ہوگی ہے ایلیویٹ ہوگی ہے تو کیا ڈیفرنس آپ کو بسیک لگ رہا ہے دیکھیں میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ فنڈز کو نہ ملنا آکی کو کمرشلائز نہ کرنا کوئی پلان نہ لے کے آنا کیونکہ بیچ میں پاکستان کو ایونٹس میں آکسیجن ملتی رہی ہے دو ہزار دس میں جب پاکستان ایشن گیم جیتا تو دو ہزار بارہ میں پاکستان نے چیمپنس ٹرافی میں براؤنز میڈل لیا آٹھ سال کے بعد پھر پاکستان نے دو ہزار چودہ میں ایشن گیز میں سلور اور چیمپنس ٹرافی میں سلور لیا سولہ سال بعد تو وہ ایک پاکستان کو آکسیجن ملتی رہی لیکن اس کو کسی نے اپ لیفٹ نہیں کیا ہاتھ پکڑ کے سپورٹ نہیں کیا یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان ہاکی آج جس سٹیج پہ گئی یہ آپ پچھلے چھ سال سال دیکھ لیں دوہزار اٹھارہ کا لاسٹ آپ جوائنڈ وینر ہیں ایشن چیمپنس ٹراف انڈیا کے ساتھ اس کے بعد آپ کسی ایونٹ کے اندر فائنل تک نہیں پہنچے آپ کسی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا جب تک آپ پلیئرز کو میچز نہیں دیں گے پاکستان میں ہاکی کیوں نہیں آ رہی اگر کرکٹ پاکستان میں ہو سکتی ہے تو ہم ہاکی پاکستان میں کیوں نہیں کروا سکتے اب پی ایسل کی طرح ایورٹ ہم لوکل کر سکتے ہیں اب دیکھیں نا کہ ٹیمز آئی ہیں نیوزیلینڈ آئی ہیں کرکٹ ایک ہماری ایک پرائم سپورٹس ہے اس میں پاکستان میں اگر اس کی سیکیورٹی ریزن سالف آؤٹ ہو سکتے ہیں تو ہاکی کے کیوں نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ملک میں آکے نہیں کھیلیں گے لوگوں کا انٹرسٹ نہیں بنے گا ملٹائن آشر کمپنیز نہیں آئیں گے سپانسرز نہیں آئیں گے اس لیے اپنے ملک میں ہوکی لانا ایک ورڈ لیگ کا ایونڈ ملا جسے آپ نے دو فیڈریشنز کی بات کی ورڈ لیگ کا ایونڈ آپ کو ملا آپ کالیفائر راؤنڈ اولمپکس کا آپ کو ملا پرو لیگ کا جو تھا وہ کتنی بڑی زیادتی وہ ایک اتنا بڑا ایونڈ آپ کو ملا اگر آپ وہ اپنے ملک میں کروا لیتے میں آپ کو میک شور کہتا ہوں ایک تو پاکستان ٹیم پیرس کا اولمپکس کہہ رہی ہوتا جو ان کی نیت ہے اور جو ان کی محنت ہے یہ صرف اس کا ریزلٹ ہے ہم نے ان کو کوئی فیسیلٹیز نہیں دی ہم کوئی سپورٹ نہیں کر سکے تو میں اس پلیئرز کو کریٹ دیتا ہوں کہ جس سینیریو میں پاکستان کو خوشی دیئے انہوں نے ریزلٹ فائنل ایک ڈیفرنٹ سیچویشن لیکن جو اچیومنٹ لیئے ہیں وہ پلیئرز کو سارا کریٹ دیتا ہے اسور آپ سے بھی ضرور جانا چاہیں گے آپ بھی ابھی تھوڑا ارسا تک ٹیم کا پارٹ تھے اور ابھی آپ کے بھائی کھیل رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ موٹیویشن جو آئی ہے اور آپ کی ان سے ہمشور بات بھی ہوتی ہوگی کس موٹیویشن کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں اور کیا جذبہ ہے اب ان کے پاس کہ وہ فائنل میں اتر رہے ہیں جی یہ ایک ہی چیز ہے جس سے وہ فائنل کھیل رہے ہیں آج وہ ان کی ٹیم یونٹی ہے اور ان کا جذبہ ہے اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کو سرخ رو کرنے کے لیے اور جیسا کہ آپ دیکھیں کسی نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ان کے ساتھ زیادتیوں کا ایک پلندہ جو ہے وہ پلیئرز کے ساتھ جاری ہے ہمارے ساتھ بھی جاری تھا اور اب بھی جاری ہے نہ کوئی جوب ہے نہ کوئی فیسیلیٹی ہے نہ کوئی سینٹرل کونٹریکٹس ہیں نہ آپ کے جو سٹائپنڈز ہیں جوب وہ اس پہ چل رہے ہیں ایک بچہ اگر اپنی پوری ایفٹ کے ساتھ پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے بھی زیادہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے اگر اس کے گھر میں سکون ہو اس کو کھانا اس کا اس کی ڈائیٹ اس کی جو باقی چیزیں ہیں وہ پوری اگر ہو جائیں تو ہم آج بھی کسی سے کام نہیں ہیں ہم آج بھی سب کچھ جو ہے سب ٹائٹلز جو ہیں وہ ہم جیت سکتے ہیں اور میں یہ سارے کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ پلیئرز کو اور ان کے جو کوچ ہیں رولنٹ آلٹمن اس کی سٹریٹیجی کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں میں ابھی ریسنٹلی ملیشیا سے آیا ہوں میں نے ان کے چار پانچ میچیز دیکھے ہیں میں وہاں پہ کوچنگ کوس کر رہا تھا اور ایک ٹیم میں ایک تبدیلی نظر آ رہی تھی اتنا جذبہ تھا اور جو ان کی سٹرکچر تھا ماشاءاللہ اور میں امید کرتا ہوں کہ اسی سٹرکچر کو اگر کیری آن کریں تو پاکستان ہاکی ٹیم تین چار سال میں بہت اچھی رینکنگ میں آ سکتی ہے لیکن لیکن ہمیں ٹائم دینا چاہیے ہمیں جب تک آپ ٹائم نہیں دیں گے تب تک جو ہے وہ ہماری اوکی امپروو نہیں کرے گی آپ ایک یا دو ٹورز کے لیے کسی کو بلاتے ہیں پھر اسے باہر بیج دیتے ہیں ایسا نہیں شلے گا پلیئرز کو آپ کنٹینیو کروائیں جتنے سے زیادہ سے زیادہ میچز ہو سکتے ہیں وہ آپ دیں تو پھر ہی آپ دیکھئے گا ابھی یہ زلان شاہ کے ریزرٹ ہے ابھی آگے انہوں نے نیشنز کپ کھیلنا ہے اس میں ٹیم کی پرفارمنس میرا خیال ہے کہ زلان شاہ کا جو ان کا مورال ہائی ہوگا یہ نیشنز کپ میں بھی بہت مدد دے گا اور ہم لوگ انشاءاللہ پرو لیگ کے لیے بھی انشاءاللہ انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور فردر یہ ہے کہ پاکستانی ہاکی کے جو مسائل ہیں جیسے ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں ان کا نا ہونا سینٹرل کانٹریک کا نا ہونا ان پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آگے ڈسکیشن کو یہی سے کٹینیو کرتے ہیں جی ویلکم بیک انسپورٹس اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان ہاکی کے والے سے اور فائنل انشاءاللہ آج کھیلہ جائے گا پاکستان اور جپان کا اور ہماری دعا ہے پاکستان جیتے آپ کے سپورٹس میں ریفلیکٹ کرتی ہے کنٹری فلرش کہہ رہا ہے تو سپورٹس آپ کی آٹومیٹکلی اچھی ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے دوسرا جو بھی میں نے شہباز بھائی سے بھی کوسچن کیا کہ یہ ہمیں دنیا میں مزاق کئی نظر نہیں آیا کہ دو فرڈریشن کام کر رہی ہیں پہلل کر رہی ہیں دو کیمپ لگے ہوئے ہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے کس نے جانا ہے کس نے نہیں جانا یہ وہ لائٹ والا مسئلہ یہ بھی اسی طرح کا تماشہ ہے اس پہ آپ کا ایک کیا ٹھیک ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے کیونکہ آپ اس سسٹم میں کوئی بیس پچیس سال سے بڑے کلوزلی ہیں کھیل بھی رہے ہیں پارڈ بھی پارٹ اور پارشل آتے جاتے بھی رہتے ہیں کیا یہ چل رہا ہے دیکھیں میں تو اس سسٹم کے بڑا کلوز رہا ہوں اور اس سسٹم کو میں بہت اچھی طرح سمجھ چکا ہوں اور اب مجھے یہ نا یہ لگتا ہے کہ اب میں جو باتیں کرتا ہوں نا مجھے کسی دن نا یہ ناوگے یہ سارے پکڑ کے مارے کیونکہ میں نے بات کرنی ہے سچ میں آپ کو اب ایک بات سیمپل سی بتاتا ہوں یہ دو فیڈریشنز بنی ٹھیک ہے جی اب اس وقت ایک فیڈریشن کہتی ہے کہ ہم کانگرس کے جلاس سے سیلیکٹ ہوکے سیلر رضا صاحب پر پریزیڈنٹ ہے اور ایک تارک بھکتی صاحب اور رانہ مجھاہد صاحب ہم کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر نے لیٹر تارک بھکتی صاحب کا نکالا اور آگے کانگرس نے اطماعات کا ووٹ جو ہے وہ رانہ مجھاہد صاحب کو دی ہے چھوڑ دن ساری باتوں کو نہ میں اس فیڈریشن کو مانتا ہوں نہ میں اس فیڈریشن کو مانتا ہوں پرابلم is this کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے پھر رانہ مشود صاحب آگے بیچ میں انہوں نے تھوڑا سا مسئلہ جو بھی حل کر آیا اور ایک جنہ پہ کیمپ آگیا ساری چیزیں ہو گئی نہ کوئی پریزیڈنٹ رہا ہوکی کا نہ کوئی سیکرٹری رہا انہوں نے کہا جی رولنٹ آلڈمن جو ہے وہ سارا کچھ دیکھے گا اسی کے پاس سارے اختیارات اور ڈی جی سپورٹس بورڈ ہیں ان وہ ساتھ ان کو سارا مینج کریں گے اوکے ٹیم چلی گئی ٹیم کے ساتھ ہمیں کیا نظر آتا ہے جاتے ہوئے کہ رانا مجاہد صاحب بھی پاکستان کی شیڈ پہن کے کھڑے ہوئے ہیں اور تارک بکٹی صاحب بھی پاکستان کی شیڈ پہن کے کھڑے ہوئے ہیں پین کے وہ ٹریول بھی کر رہے ہیں لگوں میں وہ کٹ پہن کے ہاکی بھی کھیل رہے ہیں مطلب کہ دنیا میں ویسے کوئی اگزیمپل نہیں ملتی ہے ملے گی بھی نہیں نا جب آپ اس طرح کی لوگوں کو آپ پرموٹ کریں گے یا باتیں کریں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہاؤ نو ہی نہیں ہے کہ ہاکی سپورٹس ہوتی کیا ہے تو وہ ایسی چیزیں کریں گے اب آپ کو ایک مزیدار واقعہ مزیدار بات بتانے لگاؤں اور یہ سنن کے مجھے بھی بڑا ہی مزہ آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہاکی ٹھیک کرنے جا رہے ہیں سارے بکتی صاحب اور رانا مجاہد صاحب چلے گئے ملیشیا پہنچ گئے وہاں پہ جب ہوتل پہنچے تو گیارہ رومز کی بکنگ تھی جو پلیئرز کو الاؤٹ انہوں نے سے ڈبل آکوپنسی کے یہ وہاں پہ پہنچ گئے انہوں نے کہا ہمارے بھی روم ہیں انہوں نے کہا آپ کوئی روم نہیں ہے نہ ہی کوئی ہم نے کسی کو ان کیا ہے کوئی روم نہیں ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے گیارہ رومز میں سے دو روم پلیئرز کے لے لیے ایک میں تارک بکتی صاحب چلے گئے ایک میں رانا مجاہد صاحب چلے گئے اور اس کے بعد ان پلیئرز کو ٹرپل آکوپنسی میں جو ڈبل آکوپنسی کے لیے تھے ہاں ڈبل سے ٹرپل میں کر دیا ان کو ٹرپل میں کر دیا اب جو لڑکے ٹرپل آکوپنسی میں چلے گئے مزیدار بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ ٹرپل آکوپنسی میں چلے گئے تو ڈیفنیٹلی ایک ایک ایکسٹرا میٹرس لگنا ہوتا ہے اس کے لیے انہوں نے وہ بھی نہیں لگوا کے دیا انہوں نے اسی ڈبل بیٹ پہ کہا تینوں لڑکے جو ہیں وہ سو جائیں گے ریسٹ کر لیں گے چیزیں کر لیں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حاکی ٹھیک کرنے آئے ہیں یہ وہ ٹیم ہے جو ازلان شاہ کا فائنل کھیل رہی ہے جو فائنل کھیل رہی ہے آج یہ وہ ٹیم ان کے ساتھ ہو کیا کیا رہا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیکٹری ہے اور یہ پریزیڈنٹ یار ان کی ضرورت کیا ہے یہ جوائے ٹرپ یہ جوائے رائٹس ختم کرنی پڑیں گی ایران بھئی پھر ہی کہیں جا کے پاکستان یہ پلیئروں کو دینا پیچھا ہے کسی سکورٹ میں ہم بات کرتے ہیں کرکورٹ میں فوٹبال میں ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی عمران بھئی آپ نے بھی بہت ہاکی کھیلی ہے یہ جو ایک مزاق بنتا جا رہا ہے کہ سیکٹری کا جانا ساتھ ضروری ہے پریزیڈنٹ کا جانا ضروری ہے آپ جب کھیلتے ہیں تو صرف آپ کے انٹریکشن میکسیمم نائنٹی پرسنٹ کوچ کے ساتھ ٹین پرسنٹ آپ مینجر کے ساتھ دوسرے فیرز میں آپ بات کرتے ہیں تیسرا بندہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں یہ اتنا جو برڈن ہے ساتھ جو بن جاتا ہے اس کا کتنا نقصان ہے پیرز کو دیکھے رفان بھی جو مینجر جاتا ہے اس کا کام ہوتا ہے چیزوں کو کومنٹیٹ کرنا یعنی کہ وہ چیزیں پلیئرز تک مت پہنچیں جو مینجر نے پریشور اپس آف کرنا ہوتا ہے کوچ کا کام ہوتا ہے کہ ٹیم کو پلان دینا اس کے ساتھ جو ٹیم ہوتی ہے وہ اسسٹ کرتی ہے کہ ہم نے کس ٹیم کو انیلائز کرنا ہے یہ جوب ایزی نہیں ہے جب ہم ٹورز پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ پوری ایک میٹنگ آرینج ہوتی ہے جس میں کوچیز کی پہلے میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد پھر ٹیم کو بلائے آ جاتا ہے یعنی کہ جس طرح آج یہ فائنل کھیلنے جا رہے ہیں یہ صبح سے اس چیز کے اوپر انوالو ہوں گے ان کو پروپر ریسٹ کا ٹائم دیا گیا ہوگا پھر ایک ٹیم میٹنگ ہوئی ہوگی جس میں ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ اس پلان پہ کھیلنا ہم نے تو یہ آسان چیز نہیں ہے اگر اس میں آپ پریزیڈنٹ بھی چلے جائے سیکرٹری بھی چلے جائے وہ ٹیم کو بھی ملیں ٹیم سے بات بھی کریں تو ٹیم انڈر پریشر ہوتی ہے ایسی جگہوں کے اوپر صرف مینجر ٹیم کوچنگ پینل اور پلیئرز ہوتے ہیں آپ مجھے ایک بات بزہیں ورلڈ میں اتنی بیسٹ ٹیمز ہیں اس میں کبھی آپ نے کسی پریزیڈنٹ کو کسی سیکرٹری کو دیکھا ہے ٹیم ٹوور پہ کسی اور سپورٹ میں بھی نہیں دیکھا ہے ہاکی تو بڑی دھور کی بات ہے کسی سپورٹ میں نہیں ہم دیکھا ہے تو جسٹ بیکاوز آف ہاکی ایسی ہی ہے اگر پچھلے دنوں ہاکی کے بارے میں کون پروگرام کر رہا تھا کوئی نہیں کر رہا تھا ہاکی سمی فائنل میں پہنچی اچھا پرفارم کیا ٹی وی پر آ گئی کیوں نہیں ہم پہلے لے کیا ہے بلکہ ٹھیک پتہ چلے نا ہمارے پلیئرز کی ریکنیزیشن ہونی چاہیے کہ وہ کھیلنے کی ہیں اس کے بعد پچھے ہاں سیلیبریشن کی جی ٹیم فائنل جیتگی آر گی جو بھی ہوا اس کے بعد پھر ہاکی گائی نہیں اس کو کنٹینیو کریں ہمارے پلیئرز کو یہ سپورٹ چاہیے تب ہی آپ کی ہاکی جائے وہ لائم لائیڈ میں آئے گی تب ہی آپ کی ہاکی پر موٹ ہو ابھی تو یہ دیکھیں نا اگر اللہ کرے ہم آج جیتے ہیں تو کریڈٹ لینے والوں کی ایک لسٹ ایسی شروع ہوگی آج سر میں آپ کے پروگرام میں میں اسی بھی اسے کہہ رہا ہوں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کا جانا اس وقت سے ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹی اے ڈی اے چار سو ڈالر پر ڈی اے سیکٹری کا اور پریزیڈنٹ کا بھی ماشاءاللہ سے کوئی اتنا ہی ہے پانسو ڈالر کے قریب بند کریں ان کو ختم کریں ان کو یہ آنوری جابز ہیں آپ لیئرز کو دیں پیسے ختم کر دیں چیزوں کو یہ جنہوں نے آپ کو کھیلنا ہے نشن کو پرائیڈ آپ کو دینی ہے آپ ان پر فوکس کریں ابھی میرا خیال ہے دونوں ٹیمیں گراؤنڈ میں بھی آ چکیں اور ابھی نیشنل انثم بھی ہوگا میرا خیال ہے انثم کی جو آپ کو ایک جذبہ ملتا ہے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے حضر بھائی آپ نے ہم شور ساری گفتگو سن رہے ہیں آپ بھی آپ اگر اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں کہ جو پلئیر کے ساتھ یہ کنٹینیوزلی ایک زیادتیوں کا سسلہ کہا رہا ہے اتنی شاندار پروفارمس کے باوجود خود بھی ان پر کمپرومائز نہیں کیا جا رہا تو اس میں کیا موٹیویشن پھر بچے گی ان بچاروں کے پاس آخر ہے تو انسان ہی سارے تو اس میں ابھی تو آپ ملیشیا بتا رہے ہیں ہو کے آئے ہیں پھڑا اس سوالے سے اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں آپ سر موٹیویشن جو ہے نا وہ بچوں نے خود ہی کو اپنے آپ کو دینی ہے کسی نے ان کو موٹیویٹ نہیں کرنا کسی بھی طریقے سے ریان بھائی ہم نے دیکھا کہ جو راج تھا ہمارا ڈیکلائن کی ریزن ہے کہ دیکھیں تو ہاکی جو ہے جیسے کرکٹ میں ہم بات کرتے ہیں کہ مورڈن ڈے کرکٹ چینج ہوئی ذرا تیز ہوگی ہاکی بھی اسی طرح ہوئی جو ہماری سکل لیول تھا ہمارا جو تھا کمانڈ تھی جب دو ہاف سے چار پہ گئی تو کئی نہ کئی فٹنس لیول کا بھی ہمیں لگا کہ اس کا افیکٹ آیا اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی میچ ہم کوئی نہیں ہارے تین جیتے دو جو ہے ہمارے رو ہیں اس کے بعد جو دیکھا ہم نے کہ شروع میں ہم تھوڑا اچھا نہیں کھیلتے بعد میں اس کو بیٹ اپ کرتے ایک چھوٹا بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آگے یہی سے کنٹینیو کریں گے پاکستان ایک ایسی نیچر ہے کہ کریٹیو ہیں ہم جب بھی کوئی پینیٹریٹ کرتے ہیں ڈی کے اندر ہم کریٹیو ہوتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی پلان ملا بھی ہو تو ہم اس سے ہٹ کی بھی پلان کر لیتے ہیں تو جیپنیز ہو گئے یا کورینز ہو گئے ان کے اوپر جتنا پریشر رکھیں گے آپ ان کے بال کیریئر کے اوپر پریشر ہوگا تو یہ بال اٹھوائیں گے اور اگر آپ ان کو پیچھے ہاف کوٹ رہ کے ان کو ٹچیز کرنے دیں گے اور ان کے ٹچیز سیٹلڈ ہو گئے تو پھر یہ آپ کو تنگ کریں گے اسے رنبی وہ جو بریک سے پہلے میں نے کوسٹن کیا تھا آپ سے اس حوالے سے آپ ضرور ایڈ کریں کہ سیچویشن ساری یہ بنتی ہے اور دپارٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ ساتھ بند ہو گئے ہیں وہ بھی ایک ایسا سیکنڈ ٹیئر کے طور پر الیویٹ کرتے تھے وہ بھی اب بتائیے گا دیکھیں دپارٹمنٹ بند ہو گئے تھے لیکن ابھی کافی دپارٹمنٹ سٹائپنڈ اور کانٹریکٹ پر نوکرییں دے رہی ہیں لیکن وہ اب نوکری وہ میں نہیں مانتا کیونکہ وہ کبھی بھی ختم کر دی جا سکتی ہے تو ایک کنفرم جاب جو ہیں وہ جتنے بھی یہ تیس یا بتیس پلیئر ہوں گے یہ پاکستان کو جو پریزنٹ کریں ہیں کیمپنگ کریں ہیں چیزیں کریں ہیں اگر آپ بتیس پلیئرز کو اکومنڈیٹ نہیں کر سکتے تھے کسی بھی گورنمنٹ کی جگہاں پہ تو پھر میرے خیال سے کہ پھر تو ہاکی کو سپورٹ کرنا ہی فضول ہے ان کو کہ پھر تو میرے خیال سے کرنا ہی نہیں چاہیے اگر آپ بتیس پلیئر کسی بھی گورنمنٹ اداروں میں کہیں بھی اگر آپ نہیں کروا سکتے تو دوسرا شباز بھی ایک بہت اچھی بات کر گئے ہیں کہ یہ ہاکی اس وقت پروان چڑے گی جب ہاکی کا جو ہے وہ بجٹ میں ہاکی کے پیسے ڈیسائیڈ ہونے شروع ہونے گی جب اینول بجٹ آتا ہے تو اس میں ہاکی کے ڈیسائیڈ ہونے چاہیے کہ یہ اتنا پیسہ ہاکی کو دیا جائے گا تاکہ نہ رائٹ لیفت دیکھنا ہی بند کر دے کیونکہ ایک بجٹ آئے گا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سال میں پانچ ٹور ہیں چار ٹور ہیں تین ٹور ہیں اس کی یہ لاغت ہے اور این بھئی آپ نے میرے شو میں ہم نے آپ کو یاد ہے دو سال پہلے بھی ایک دفعہ شو کیا تھا اس میں ڈسکیشن کی تھی کہ جس طرح ہم نیشنل سپورٹس کو بچانے کے لیے یا اپنے ٹیلی ویجن کو بچانے کے لیے بلوں کے اندر ایڈ کیا ہر بندہ پینتیس چالیس روپے کیا پاکستان ہاکی کے لیے نہیں دے گا دیکھیں میں ایرخان بھی آپ کو بات بتاؤں پینتیس چالیس آس زیادہ کہہ رہے ہیں یہ بیس روپے بھی اگر ساری بلوں میں ڈال دیں گے بیس روپے بھی ڈال دیں گے یا ایس کے بل میں یا بجلی کے بل میں تو یہ بیس روپے سے بھی آپ کی نیشنل گیم چل جائے گی آپ کو اربو روپیا کٹھا ہو جائے گا آپ بیسیکلی بات پتا ہے کہ ایرخان میں کہ یہاں پہ کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا کوئی ٹھیک کرنا نہیں یہ ٹھیک کرنے پہ آئے تو یہ ایسے ٹھیک ہو سکتی ہے آپ دیکھ لیں کہ آپ محسن نکوی صاحب جو ہیں انہوں نے پچھلے کئی میں خیلی میں چھے آٹھ دس مینے سال سے پہلے انہوں نے جب وزیر اعلیٰ تھے تو ہسپیٹلز کو ٹھیک کرنا چاہا تو ہسپیٹل ٹھیک ہو گئے پھر انہوں نے اب گورنمنٹ نے کہا کہ کرکٹ کو ٹھیک کریں اب وہ کرکٹ کی طرف آگئے ہیں اب وہ کرکٹ کو چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ساری جی انٹرسٹ لینے کی پاس ہاکی ان کو دے دیں پھر میں پتا ہے میں آپ کو بابتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں ہاکی اس بندے کو دے دی جائے کہ جس کو فنڈ کٹھا کرنے کی پرابلم نہ ہو سمپل ایس دیڈ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ کور کمانڈر لہور جو ہیں ان کو ہی پریزیڈنٹ ہاکی کا بنا دے ان کا ایک فون جائے گا ہر بندہ پیسہ لے کے فون جاؤ گا آپ دونوں سے یہ جاننا چاہیں گے یہ ایک جو پرابلم ہے کہ تمام ہاکی لیجنڈز جتنے بھی ہیں وہ باتیں تو چلیں ہم دیکھتے ہیں میڈیا پہ یا اپنے ہون پہ کوئی ایک پیج پہ آکے بات نہیں کرتا میں خواجہ جنید صاحب سے بھی یہی بات کی شباز سینئر سے بھی کئی طائر زمان سے بھی کی سب سے میں یہ بات کر چکا ہوں یہ ابھی ریسنٹی آساب باجوہ صاحب سے بھی بات ہوئی کہ شناش شیخ صاحب سے بھی بات ہوئی کہ یار اگر آپ سب کی یہ مانتے ہیں پہچان ہاکی ہے ہماری نیشنل سپورٹ ہے تو اپنے گھر کو بچانے کے لیے تو بندے کے جتنے بھی اختلافات ہوں آپ آکے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار باقی ڈیفرنس باز میں پہلے تو گھر کو بچائیں نا باقی چیزیں باز میں دیکھتے ہیں تو یہ آپ سارے بیٹھنے کو کیوں نہیں تیار ہم تو بیٹھنے کو تیار ہیں بھائی نہیں مطلب کوئی بڑا بند کا ثبوت دے کوئی کہ میں بڑے کے پاس چلا جاتا ہوں جی پلیز آپ آئیں نہ آپ لوگوں کی طرف سے ہم نے کوئی انیشیٹر دیکھا نہ ان لوگوں کی طرف سے دیکھا صرف ایک ولوکٹ ہم نے دیکھا اس میں یہ چیز ہونی چاہیے یہ جو ہاکی اولمپیانز ہیں جہاں ہاکی ہے گورنمنٹ کے ساتھ ڈریک لینک ہے آپ یہ دیکھیں ایشیوز کب سے شروع میں ہیں ایشیوز تب سے شروع میں ہیں جب اولمپیانز آ کے سیٹس پہ بیٹھنا شروع ہیں اس کے بعد آپ کے فنڈز کے ایشیو شروع ہیں اس سے پہلے آپ کو فنڈز کا ایشیو نہیں تھا آپ کی ہاکی سہی چال رہی تھی تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح آپ سی وی پوٹ کریں اگر ایک کوچ نے ایک کوچ کو پوائنٹ کرنا اس کی سی وی لیں پوٹ کریں اس کو پرفارمنس کے لیے ٹاسک دیں بیشہ وہ پاکستانی کوچ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی فونڈر رکھیں آپ کے پاس پاکستانی بھی اچھے کوچز موجود ہیں ان کو ٹائم دیں دو سال کا پیریٹ دیں اس کے اندر کانٹریکٹ سائن کریں پرفیشنی لے کے ہیں اگر آپ کسی فونڈر کو تیس لاکھ یا پینتیس لاکھ دے سکتے ہیں تو وائی نوٹ کہ آپ پانچ لاکھ رہے پر لوکل کوچ کو کیوں نہیں دے سکتے اس نے پاکستان کے لیے صرف کی ہے لیکن اس کا حل یہ ہے کہ سیکیٹری نیوٹرل ہو پریزیڈنٹ نیوٹرل ہو وہ ایک بورڈ کے تحت اس کا فیصلہ ہو اس پہ پوائنٹ اور اس کو ٹاسک دیا جائے پھر آپ کی ہاکی بھی بہتر ہوگی اور پولیٹیکل انوالمنٹ بھی کم ہو جائے اچھا ریانوی آپ سے بھی لاس کمنٹ جی جانا چاہیں گے جو عمران بھین نے بات کی کہ اب اس میں بھی اس کا حل صرف یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بھکتی صاحب جیسا آئے لیکن نیچے جو ایڈمسٹریٹر ہے وہ ہاکی پلیئر نہ نہ ہو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ نیچے جو رانہ مجھائی صاحب سے آج جڑے ہوئے ہیں وہ مجھے تو بہت اس پہ تھوڑا وہ بھی آتا ہے کہ جب بھی آئے ہیں بیچارے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن گیا مینے ڈیڈ بعد یہ فارق ہو گئے تو لہٰذا بندہ بھی پریزی تو انجوائی تو کر رہے ہیں وہاں پہ گئے ہیں باقی اللہ خیر کرے آج پاکستان ٹیم جیتے ساری باتیں پھر چھپی جاتی ہیں لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے اور کوئی ایسا بندہ یا پریزیڈنٹ پاکستان آکی فیڈریشن ایسا آنا چاہیے کہ جس کی صحیح ہو جو ڈریکٹ وزیر آدم صاحب سے پیسے بھی مانگ لے اور میرا خیال ہے یہ گورنمنٹ کو پراؤڈا سیریس طور پر انویڈیٹیشن کے طور پر آنا چاہیے آپ دونوں بھائیوں کا بہت بہت خاص شکریہ آپ کا بہت شکریہ ناظرین ہوففولی ہم نے ایک کووش کی ہے ہاکی کے روائیول کے لیے اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے کنٹینیوسلی یا ہر ویک کوشش ضرور کرتے ہیں کہ اپنی اس ہاکی کو لائیو رکھیں کیونکہ ہماری پرائیڈ ہے ہماری نیشنل گیم ہے اور آج ہم دعا اور امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں یہ ویکٹری دلوائے اور یہ لڑکے جب اپنا یہ جھنڈا بلند کریں گے آج ملیشیا میں اور پاکستان آئیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات